بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو بازل فیشن ڈیزینر کے ایسے آپ سب امید ہے کہ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے سیمپل سی اور آسان سی یہ لیس کا ڈیزین لے کیا ہوں اس کو دیکھو میں نے دو وول سے بنایا ہے بلیک اور وائٹ میں اچھا اس کو آپ اپنی دامن پر سلیف پر اٹراؤزر پر اور دوپٹے کے پلیوں پر بھی بنا سکتے ہیں یہ میں اپنی سلیف پر بناوں گی یہاں پر دیکھیں میں نے ایک ہارڈ پیپر لیا ہے اس کی میں نے ویٹ لیا ہے وہ لیے 3 انچ اور اس کی لیندھ لیا ہے میں نے 12.5 انچ اچھا یہ میں نے اپنی سلیف کے حساب سے لیے آپ کمیے زیادہ بھی کر سکتے ہیں اچھا یہاں پر ہارڈ پیپر لینا لازمی ہے کیونکہ ہم نے اس کے اوپر وول کو اس طرح سے لپیٹنا ہے تاکہ جب ہم اس کو لپیٹیں تو یہ ہارڈ پیپر اسی طرح سے رہے اور یہ لوز نہ ہو جائے ہم نے اس طرح سے اس کے اوپر لپیٹ لیں گے ہم نے یہاں پہ ہلکے آنٹوں سے اس کے اوپر لپیٹنا ہے ٹائٹ کر کے نہیں لپیٹنا ہے اگر اس کو ٹائٹ کر کے لپیٹیں گے تو ہمارا گتا مور جائے گا اور چھوٹے بڑے سے ہی ہماری لاز تیار ہوگی اسی لیے ہم نے اس کو ہلکے آنٹوں سے لپیٹنا ہے تاکہ ہماری ایک جیسی لاز تیار ہو اسی طرح سے ہم نے تھوڑ دھوڑ سے فاصلے پہ اس پورے گتے پہ یہی جو وول ہے ہمارا لپیٹ لینے چاہے یہاں پہ میں آپ کو بتا دو جس طرح میں یہ ایک رنگ میں بنا رہی ہوں آپ یہاں پہ دونوں یعنی بلیک اور وائٹ یا کوئی سا بھی کلر آپ لے کے اس طرح سے دو وول کو بھی ایک ساتھ لپیٹ سکتے ہیں اور دو کلر میں بھی یہ لیس بنا سکتے ہیں یہاں پہ میں ایک ہی کلر میں بناوں گی تو اسی لیے میں یہاں پہ سی وائٹ کلر کے وول کو لپیٹ ہوگی یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو لپیٹ لیا ہے بچ اس کو میں اینڈ کر دوں گی اور پھر جو ہماری ایکسٹرہ وول ہے میں اس کو کٹ کر دوں گی یہ دیکھیں اب یہاں پہ میں نے پھر کی میں یہ بلیک والی وول بھر لیے اس سے ہم اس پہ ہم برائیوٹری کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم پہلے اس کو سٹیچ کر لیں گے سیمپل جو ہم نے نیچے دھاکہ ڈالتے ہیں ریل کا وہ ہم نے اس سے ہی سٹیچ کر رہے ہیں ابھی ہم نے یہاں پہ وول نہیں ڈال لیے پہلے ہم اس پہ ایک سلائے لگائیں گے اور اس طرح سے ہم نے گتے کو اٹھا کے رکھنا ہے اگر ہم اس کو اسی طرح سے چھوڑ دیں گے تو یہ دانتوں میں پھز جائے گی وول اور مشین کے دانتوں میں پھز جائے گی اور یہاں پہ ایک جگہ پہ جمع ہو جائے گی تو اس لئے ہم اس کو یہاں پہ اٹھا کے رکھیں گے تاکہ یہ ایزیلی اس تیچ ہو اب ہم نے ایک بار لگا لیا اب ہم اس کو ایک بار رول لگا لیں گے ایک پیر کی سلائی اچھا اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ پیر کی سلائی لگا لیا اب اس کو جو ہمارا گتہ ہے نیچے کا اس کو ہم سارا اس طرح سے تھوڑھوڑ سے کر کے اس کے اوپر سے بھول اتار کے اس کو نکال دیں گے اچھا یہ جب تک یہ نکال دیں گے اسی دونوں میں آپ نے چینل پر نئے ہیں اور پہلے بارے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو لازمی سبپرائب کرنے کے ساتھ آل اپشن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئے یعنی والے ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے اور ابھی اس سے لائک اور شیئر اور کمنٹ کر دیں اپلائی کو شیئر کرنا بھول جاتے ہیں اور اسی طرح سے چلے جاتی ہیں اچھا یہ اسی طرح کی اور بھی اچھے چیزی اور سیمپل سی ڈیزائنگ میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کیوئی ضرور ویزٹ کیجئے میری چینل پر یہاں پہ دیکھیں میں نے سارا نیچے کا گتہ نکال دیا ہے اور یہ دیکھیں آپ اس طرح سے بھی اس کو لگا سکتے ہیں یہ اس طرح بھی دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے اب دیکھیں میں نے نیچے پھرکی میں یہ وائٹ بلے کلر کا وول ڈالا ہے اب ہم اس سے ایمپرائیڈی کریں گے اس طرح سے دیکھیں میں نے ایک لائن لگا لیے اب اس کے اوپر میں ایک لائن اور لگاؤں گی آپ یہاں پہ کوئی سا دو کلر بھی لے سکتے ہیں اور یا پھر ملٹی کلر میں بھی یہ بنا سکتے ہیں لیس بہت ہی پیارا لک دے گی ہے دیکھیں اس طرح سے ہم اس پہ یہاں پہ ایک سی لائن اور لگا دیں گے اب ہم اس کو اس طرح سے زگزگ چلا دیں گے اس کے اوپر یہ دیکھیں اس طرح سے اچھے یہاں پہ ضرور نہیں ہے کہ آپ سیم اسی طرح سے کریں آپ تھوڑا ڈیفرینٹ بھی کر سکتی ہیں اور اپنے مائنڈ سے کچھ اور بھی اس کو یعنی کہ ڈیزائن کر سکتی ہیں اس طرح سے میں بتاؤں ہوں آپ اس میں تھوڑا سا اپنی طرف سے بھی شامل کر سکتے ہیں ڈیزائن کو اور اچھا کر سکتی ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پہ میری لیس تیار ہو گئی ہمیں اس کو دپٹے میں ٹراؤزر پہ دامن پہ کہیں پر بھی لگا سکتے ہیں یعنی ایزالیس ہم اس کو کہیں پر بھی یوز کر سکتے ہیں اب دیکھیں ہم سیلیف پہ اس کو لگائیں گے تو پہلے یہاں پہ ہم پہلے سیلیف کو فولڈ کر لیں گے پھر اس کے اوپر سٹیچ کریں گے یہ دیکھیں ڈبل فولڈ کر کے ہم نے یہاں پہ اس کو سٹیچ کر لینا ہے پھر ہم نے اسی طرف رکھ کے لیس کو لگا لینا ہے تاکہ ہماری نیچے سے بھی سیلیف کی فنیشنگ آئے اچھا یہ خیال رکھنا چاہیے ہمارے کو اپنی سلائی میں اور ایمپرائیٹی میں کہ ہماری اوپر کے ساتھ ساتھ نیچے سے بھی نیٹنیس ہو کام میں اب دیکھیں اس کے اوپر ہم سیمپل اس کو رکھ کے سٹیچ کر دیں گے یہ ہماری خوبصورت سی لیس دیزائن تیار ہے بس اب اب اس میں پل لگا لیں گے آپ چاہیں تو اس کو اس طرح بھی چھوڑ سکتے ہیں اس طرح بھی یہ بہت بیوٹیفول لگ رہی ہے کامرا ٹھیک سے سو کیپچر نہیں کر پایا لیس کو بہت خوبصورت لگ رہی تھی یہ لیس یہ دیکھیں ہماری لیس تیار ہے اب میں اس کے اوپر پل لگا لوں گی میں نے چھوٹے والے یہاں پر پل لیاں بڑے بھی لگا سکتے ہیں یا اس کی جگہ کوئی اور بیٹس وغیرہ بھی لے سکتے ہیں جیسے یہاں پہ میں نے گھنی گھنی منائی ہے آپ اس کو ہلکا پلکا سا بھی یہ بنا سکتے ہیں یعنی دور دور کر کے آپ اس کو گتے پہ لپیٹے تو بھی اس کا بہتی پیارا سا لک آئے گا اور نیچے جیسے اس طرح سے میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے کٹ نہیں کیا تو آپ یہاں پہ اس کو کٹ بھی کر سکتے ہیں کٹ کر کے جس طرح سے ہمارے وہ لٹکنے والی لیس بنتے ہیں یہ اس طرح سے بن جائے گی ٹھیک ہے نیچے سا آپ اس کو کٹ بھی کر سکتے ہیں اور پھر اس پہ کنگا کر لیجے گا تو یہ اور خوبصورت سی پیاری سی یہ لیس تیار ہو جائے گی آپ یہ دیکھیں جو ہم نے زگزگ بنائے اس کے ہم دونوں طرف یہ پرل کو اٹیج کر دیں گے اچھا میں نے اس طرح کی اور بھی اچھی اچھی سی ہے اور سمپل سی ڈیزائن کے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے بہت ہی کم خرچ میں تیار ہونے والی ڈیزائن بتاتی ہوں میں اپنے چینل پر آپ ضرور ویزٹ کیجئے میرے چینل پر آپ کو لازمی پسند آئیں گے اچھا یہ دیکھیں یہ سلیف کی فائنل لکھ ہے مجھے امید ہے کہ آج کا یہ ڈیزائن اور میرا آئیڈیا یہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اگر کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے اور میرا ڈیزائن پسند آیا ہے تو لازمی لائک شیئر اور کمنٹ کر دیجئے اور ہم میرے دیں کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ نیا آئیڈی کے ساتھ جب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور دعا میں مجھے یاد رکھئے گا اور مجھے مجھ سے اگر کوئی آپ کو ڈیزائن سیکھنی ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں بتائیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ